سوال یہ ہے کہ زکاة سے تنخواہ دینا جائز ہے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ زکاة کی رقم کسی مستحق آدمی کو بلا عوض مالک بنا کر دینا ضروری ہوتا ہے ورنہ زکاة ادا نہیں ہوتی اس لیے زکاة کی رقم تنخواہ میں دینا جائز نہیں ہوگا کیونہ کہ تنخواہ وہ خدمت کے عوض ہوتی ہے اور زکاة بغیر عوض کے دینا ہوتی ہے اور یہاں عوض موجود ہے تو لہٰذا یعنی کہ خدمت کا عوض ہے تو خدمت کے عوض کے بدلے دینا یہ جائز نہیں ہوگا ہاں اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ادارہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہ یہی زکاة صدقات آتیہ پہ چلتا ہے تو اب وہاں زکاة دینے کا معاملہ ہے تو وہ جب زکاة دیتے ہیں تو بہت سارے اس کے طریقہ کار ہوتا ہے تو اس طریقہ کار میں وہ مستحق سے اس کا وکیل بنا لیتے ہیں کہ مستحق لوگ دستخط کر کے اسے وکیل بنا دیتے ہیں تو وہ زکاة آ کے وکیل کے ذریعے وہ زکاة آدہ ہو جاتی ہے اور آدہ ہونے کے بعد پھر ادارہ کے اکاؤنٹ میں یا ادارہ کی چیزوں میں وہ جمع ہو جاتی ہے پھر اس سے تنخواہ دینا جائز ہوتی ہے یہ تو دو باتیں مسائل کی تھی اب میں تقریباً یہی مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں آپ کے قریب جو لوگ ہیں آپ انہیں زکاة دیں سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں کہ رشتہ دار غریب ہیں تو آپ ان کو زکاة ادا کریں اور اگر رشتہ دار میں کوئی احساس نہیں ہے تو پھر آپ کے ملازمین ہیں آپ کے تنخواہ دار ملازم ہیں ان میں دیکھیں کہ ان میں اگر کوئی غریب ہے تو ان کو زکاة دی جائیں اور آپ انہیں جانتے بھی ہیں کہ یہ غریب ہیں اور آپ کو علم بھی ہو تھوڑا بہت پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑا بہت اندازہ ہوئی جاتا ہے جو اس کے پاس ملازم ہوتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے تو اسی کو زکاة دینا میں ہے اس کی ترغیب بھی دیتا ہوں اور یہ بہتر بھی ہے اس لیے کہ آپ دوسرے کو دیں گے تو وہ مستحق ہے یا نہیں ہے اس کی جانچ بھی کرنی پڑے گی آپ کو اور بڑے مشکل بھی ہوتی ہے لیکن آپ کا جو غریب ملازم ہے آپ اس کو بغیر تنخواہ کے تنخواہ کے عوض میں نہیں ویسے ویسے زکاة دیں تاکہ وہ اس کا جو ہے اس لفظائی بھی ہو اور اس کی خدمت بھی ہو اور وہ آپ کے قریب بھی ہے اللہ تعالیٰ بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ عالم بالسوابی